اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی چٹپٹی چٹھارے دار تاوہ کلیجی فرائی بوٹی بنانے کی ریسپی لائی ہوں صرف پانچ منٹ میں بہت ہی جوسی سپائسی مزددار تاوہ کلیجی فرائی بوٹی بنتی ہے یہ تو اس ایپ پر آپ نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے بہت ہی مزددار ریسپی ہے تو چلیے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر کلیجی لے لیے آپ چاہیں تو بیف سے بھی بنا سکتے ہیں مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں اس ریسپی کو میں نے یہاں پر بیف کلیجی لیے اور اس کو ہم نے سب سے پہلے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اس طرح سے اس کی بوٹیاں کاٹ کر لیے تو اس کو دھونے کا طریقہ نارملی ہے کیونکہ اس کو ہم فرائی کریں گے تو اس میں جو ایک سمیل آتی ہے وہ آپ کو بالکل بھی نہیں محسوس ہوگی کیونکہ ہم اسے فرائی کرنے والے ہیں تو یہاں پر میں نے طوے پر آئیل لے لیا ہے طوا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل جو لوہے کا طوا ہوتا ہے وہی میں نے لیا ہے جو کہ تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے میں یہاں پر نونسٹک طوے پر نہیں بنا رہی ہوں تاکہ آپ سب ایزیلی اس ریسپی کو بنا سکیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا کلو ہم نے کلیجی لیے اور یہاں پر میں نے آئیل لیا ہے حضب ضرورت آئیل اس میں کم ہی جاتا ہے کم آئیل میں یہ بنتی ہے تو میں نے یہاں پر ون فورت کپ آئیل لیا ہے اور کلیجی اس میں سب سے پہلے ڈالی ہے اس کے بعد لہسن ادرک اور ہری میرچ کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا تو اس میں سے ہم دو ٹیبل سپون اس میں یہ بھر کے ڈال دیں گے اس طرح سے لہسن ادرک اور ہری میرچ کے پیسٹ کے ساتھ جب ہم کلیجی کو فرائی کریں گے تو کلیجی کی جو ایک اسمیل ہوتی ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے اور یہ کلیجی بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتی ہے تو اب اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے لو ٹو میڈیم فلم پر اس کو پکا لیتے ہیں اچھی طرح سے جب تک کلیجی کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم اسے اچھی طرح سے پکائیں گے اور اس میں کٹ کے نشان لگاتے رہیں گے تاکہ کلیجی جو ہے وہ اندر تک اچھی طرح پک جائے یہ دیکھئے اس طرح سے اس میں کٹ کے نشان لگاتے جائیں تبے پر جب ہم کلیجی کو فرائی کرتے ہیں تو اسی طرح سے بنایا جاتا ہے یا پھر آپ اس کی بہت چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کر اس کو لیں ہمارے پاس جو بوٹیوں کا سائز ہے وہ میڈیا میں اسی لیے اس کو فرائی کرتے ہیں ٹائم اس میں کٹ کے نشان لگا رہی ہوں تاکہ اس میں جب ہم جو بھی مسالے ڈالے وہ اندر تک اس میں جائیں تو یہاں پر اب ہم نے دہی لے لیا ہے تو دہی میں یہاں پر ڈال رہی ہوں تین ٹیبل سپون ڈال دیا ہے چار ٹیبل سپون چار بڑے چمچ میں نے دہی کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں جھٹ پٹ سے منٹوں میں یہ بن جاتی ہے ٹائم اسے بلکل بھی نہیں لگتا ہے بنانے میں اور بہت ہی جوسی اور بہت ہی سافٹ بنتی ہے نمک ابھی شروع میں میں نے اس میں بلکل نہیں ڈالا ہے نمک ہم اس میں لاسٹ میں ڈالیں گے کیونکہ اگر نمک شروع میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کلیجی تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہاں دیکھئے اتنا اسے پکایا ہے کہ دہی کا جو پانی ہے وہ اس میں جزب ہو جائے تو اچھی طرح سے اسے فرائی کرتے ہوئے ہم پکا رہے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے میں کٹ کے نشان بھی لگاتی جا رہی ہوں اس میں اور اس کو فرائی کرتے جا رہے ہیں تبہ کلیجی جو ہے اسی طریقے سے بنائی جاتی ہے اس کی اوثنٹک ریسپی میں آپ سب کو بتا رہی ہوں اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے تو کلیجی کو دیکھئے ہم نے صرف لحسان ادھرہ کھڑی مرچ اور دہی کے ساتھ ابھی اس کو فرائی کیا ہے اس میں ابھی ہم نے کوئی مسالے نہیں کیا ہے تو تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے اگر ہم نو نسٹک طوے پر بناتے ہیں تو اس میں بلکل بھی پانی نہیں جاتا ہے لیکن ہم نے یہاں پر نارمل طوا لیا ہے تو اس میں پانی آپ کو ضرورت پڑے گی اگر نیچے لگے گا مسالہ تو آپ ضرور ڈال لیجئے گا تھوڑا سا پانی آدھا چمچ میں نے دھنیا پارڈر ڈالا ہے ایک چوتھائی چمچ بلکل تھوڑی سی حلدی پارڈر پوٹی ہوئی لال مرچ حضب زرگت اور ساتھ میں کشمیری لال مرچ ڈالی ہے آدھا چمچ پسا ہوا زیرہ آدھا چمچ چارٹ مسالہ آدھا چمچ تو بس یہ مسالے اس میں ساگے چلے گئے نارمل جو روٹین کے ہمارے مسالے ہوتے ہیں وہی ساگے اس میں ڈالے ہیں صرف ہم نے چارٹ مسالہ الگ سے ڈالا ہے باقی اس میں گرم مسالہ کوئی بھی اٹھ نہیں ہوتا ہے اس میں پسا ہوا بھی گرم مسالہ نہیں ڈالتا ہے اور نہ ثابت تھڑا ڈالتا ہے تو یہاں پر اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی کا چھیٹہ لگاتے جائیں گے اور اس کو ہم فرائی کرتے جائیں گے جب بھی آپ کو فیلو کے مسالہ نیچے لگنے لگا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کر دیں تاکہ مسالوں کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور سارے مسالے اور کلیجی جو ہیں وہ اچھے سے اس میں پک جائیں تو یہاں پر دیکھئے اس طرح سے میں اس کو پکا رہی ہوں اچھی طرح سے فرائی کرتے جا رہی ہوں اور کلیجی دیکھیں ہماری بہت اچھی سی سافٹ ہو چکی ہے آسانی سے ٹوٹ رہی ہے تو کلیجی ویسے بھی جلدی بن جاتی ہے اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے نمک میں نے اس میں ابھی نہیں ڈالا ہے باقی میں نے تمام مسالے اس میں ڈال دیئے تو چلیے اب ہم اس کو چٹھارے دار بنانے کے لیے لیمن جوس ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیمون کا رسٹ لیا ہے مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے بکرہ ایت کی بہت ہی خاص اسپیشل ریسپی ہے یہ ضرور آپ لوگ بنا کر ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ سب کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی تو چلیے اب ہم اس میں نمک ڈال دیتے ہیں حضر ضرورت نمک ڈالیں گے اور نمک تھوڑا سا دھیان سے ہی ڈالیے گا کیونکہ ہم نے اس میں چارٹ مسالہ بھی ڈالا ہے آدھا چمچ تو چارٹ مسالہ جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس لیے نمک تھوڑا سا احتیاط سے ڈالیے گا اور اب اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے پک چکے ہیں یہ دیکھئے سب اچھی طرح ڈرائے ہو چکے ہیں اور کلیجی پر دیکھئے مسالے اچھی طرح سے کوٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے کتنی جوسی مزیدار ہماری کلیجی لگ رہی ہے دکھنے میں واو بہت ہی زبردست لگ رہی ہے تو بس یہاں پر گیس کا فلیم ہم بند کر دیتے ہیں ہماری بہت ہی چٹپٹی چٹھارے دار مسالہ کلیجی بوٹی کی ریسپی یہ بند کے تیار ہو چکی ہے اب اسے تھوڑا سا گارنش کر دیتے ہیں اوپر سے ہرہ دھنیا اس میں سکرنکل کر دیں گے اور ساتھی میں لیمن پر رکھ دیا ہے میں نے تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو اس عید پر ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ سب کو کیسی لگی ہے آج کی ہماری یہ ریسپی آئی ہو کہ آپ سب کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ نے اس ریسپی کو شیئر کرنا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کیلئی اللہ حافظ ملتے ہیں